نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دمشق منتقل ہو گئے ایک دن ایک شخص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حدیث کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی تمہیں سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا پہلے مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ کیا تم مدینہ سے دمشق کسی دنیاوی کام کا آج کسی کاروبار تجارت کے لیے آئے تھے اور ساتھی مجھ سے یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی آگئے ہو یا تم مدینہ سے all the way from مدینہ تو دمشق تم یہ صرف یہ حدیث کا مسئلہ اور یہ سوال مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو تو شخص نے کہا کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میں مدینہ سے دمشق تک صرف اس حدیث کے مسئلے کے بالے میں آپ سے دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے وہ خوشغبری نہ بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خالصتا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے ہیں اس کے لیے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے سمندر سمندر کی مچھویاں جنگل کے درندے اور آسمان پر فرشتے جتنے دیر وہ حصول علم کے سفر میں جاری رہتا ہے تو یہ وہ خوشغبری ہے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلنے والوں کے لیے کتنے بڑی خوشغبری ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ وہ قدم جو دین کی خاطر خاکالود ہوتے ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اور پھر ایک حدیث میں ایک اور وعدہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر سفر کرتا ہے تو اس کے دنیاوی سفر کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جنت کے سفر کو آسان کر دیتا ہے آئیں ہم سب جنت کے مسافر ہیں جنت کی راہی ہیں ہماری نگاہیں ہماری اس فائنل ڈیسٹینیشن جنت پر مرکوز ہیں تو آئیں اس سفر کو آسان کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ جڑ جائیے کسی نہ کسی شکل میں خود بھی اپنے پیاروں کو بھی عزیزوں کو بھی اپنے بچوں اور اولادوں کو بھی اس قرآن اور قدیث کے علم کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں ضرور جوڑ لیجئے اور صرف یہ رحمتیں اور یہ بخششیں سمیتنے کے لیے اور یہ سکینہ پانے کے لیے نہیں آج کے دجالی فتنوں کے دور میں جب یہ دجالی فتنوں کی یلغار ہے اس دور میں اگر اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اور خاص طور پر اپنی یوت اور اپنے بچوں کو اس کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آئیں آئیں قرآن اور قدیث کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے آج ہم آپ کو ہر قسم کی اپشن دیتے ہیں ہر قسم کی سہولت اویلیبل ہے آپ اگر ایک سال میں پورا قرآن اور خدیث مکمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ ایک سال میں نہیں چھے سکس ایز اویک کرنا کر سکتے تو تری ڈیز اویک کر کے ان کو ٹو یئرز میں کمپلیٹ کر لیجئے آپ آپ صرف قرآن پڑھنا چاہتے ہیں صرف حدیث یا تجوید یا گرامر کوئی ایک کورس پیسپکلی کچھ لیمیٹڈ ٹائمز کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ لے لیجئے اگر آپ صبح میں پڑھنا چاہتے ہیں تو صبح کے کورسز اویلیبل ہے اگر آپ شام میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شام کے کورسز اویلیبل ہیں اگر آپ کسی شکل میں وہاں پہ دوسرے شہروں سے آ کر ہمارے پاس ہوسٹل میں قیام کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹلی فری بورڈنگ لاجنگ قیام توام کی ہمارے بہترین ہوسٹل میں جو سہولت اویلیبل ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ڈے سکولرز کے لیے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ from all over the city and باہر سے آنے والوں کے لیے from all over the country اویلیبل ہیں اور پھر جو وہ بچیاں یا خواتین جو نہیں آ سکتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ہر سوشل میڈیا کے پلاتفارم کے اوپر live broadcast کے ذریعے ہیں سارے courses available ہیں اپنے گھر کے bedroom میں اپنے لاؤنج کے comfortable sofa کے اوپر وائٹ کے سیکھ لیجئے لیکن سیکھئے تو صحیح اردو میں سیکھنا چاہتی ہیں انگلیش میں پڑھنا چاہتی ہیں کسی لینگویج میں اپنے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں اپنے کسی age group کو پڑھانا چاہتی ہیں سب سہولتیں میسر ہیں اس قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑ جائیے کہیں ہمارا نام امیوں کی صف میں شامل نہ ہو جائے